جناب نصورہ خان زیرے کے نام سے ہرگاہ کے آلین وفا کی حکومت کی جانب سے پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس نمبر دوہزار انیس جاری کیا گیا جس میں نہ صرف صوبائی نمائندگی کو یکسر نظرانداز کیا گیا بلکہ صوبوں کو نمائندگی سمیت پالیسی میں بھی شامل نہیں کیا گیا جو کی بدنیتی پر مبنی پالیسی کا پیش خیمہ ہے چونکہ مذکورہ کمیشن میں صوبہ کی عوام مفادات کا تحفظ نہیں کیا گیا جو نا انتہائی قابل افسوس ہے لہٰذا یہ عوام صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وفا کی حکومت سے رجوع کرے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس دوہزار انیس کو فوری طور پر قرار دے کر پاکستان میڈیکل انٹینٹل کونسل جو کہ ملک کی تمام اکائیوں پر مشتمل ایک قومی ادارتہ کی بحالی کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائے تاکہ وفا کی حکومت اور دیگر قومی اداروں میں صوبوں کی جو نمائندگی ہے اس کو یقینی بنایا جانا ممکن ہو سکے قرارداد نمبر اکتر پیش ہوئی محرکین میں سے کوئی اپنی قرارداد کی ایڈمیس بیلیٹی پر بات کریں شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب جس طرح قرارداد کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کی پاکستان میڈیکل اینڈینٹن کوسل پی ایم ڈی سی جس کو ایک آرڈیننس کے تحت ختم کر دیا گیا جناب سپیکر صاحب اس میں ڈاکٹرز کی نمائندگی ہوتی تھی اور تمام صوبوں سے ڈاکٹرز باقاعدہ الیکٹ ہو کر اس کے نمائندے بنتے تھے ابھی اس کے اس کو یک بیئک جنبش کلم ختم کر کے پی ایم سی کے نام سے ایک نیا آزارہ بنایا گیا ہے ایک آرڈیننس کے تحت یعنی پاکستان میڈیکل کمیشن جس کے اندر میرے خل میں صوبوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب جس طرح یہ حکومت دعویٰ کرتا ہے اور جب ابتدا میں حکومت میں آنے کے فوراں بعد جنہوں نے اعلان کیا کہ پچاس لاکھ نئی نوکریہ دیں گے تو یہ اس ادارے کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ جو تین سو ملازمین کام کر رہے تھے وہ تین سو کے تین سو ملازمین ایک تو بے روزگار ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی یہ وہ ادارتہ جس میں تمام اکائیوں کی جو نمائندگی تھی وہ صوبوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس کو ختم کر دیا گیا اور پالیسی سازی جس میں صوبوں کا اک بنتا ہے کہ اس قسم کی اداروں میں جو پالیسی بنتی ہے جو پالیسی سازی بنتی ہے ان کی نمائندگی انہی ضروری ہے لیکن بدقسمتی سے پی ایم سی کے نام سے جو پراویٹ میڈیکل کالج کو سپورٹ دینے کیلئے بنایا گیا ہے اور میڈیکل کی تعلیم اب مکمل طور پر تجارتی ہو گئے جناب اسپیکر صاحب اور پی ایم ڈی سی کے تمام ملازمین کو جو بے روزگار کیا گیا پی ایم سی اس کی بہرونی ممالک میں کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے اگر کوئی ڈاکٹر یہاں سے فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو وہ پی ایش ڈی کرنے کے لئے کسی دوسرے ملک میں میرے خیال میں اس کے لئے جگہ نہیں ہے تو ہمارا مطالبہ ہے چونکہ اس کے اندر تمام صوبوں کی ایک بہت بڑی نمائندگی تھی صوبہ بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب اور اب یہ ادارہ غیر ڈاکٹرز کے آت میں آگئے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے اور اس جس میں اس صوبوں کی نمائندگی کی دوبارہ صوبوں کی نمائندگی شامل کر کے پالیسی ساز جو پالیسی سازی بنتی ہے اس میں صوبوں کو اعتماد میں لیا جائے بہت شکریہ میرے مانے